آج نوجوانوں کا بزرگوں کا یہ جذبہ دیکھ کے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب خلافت عثمانیہ کا پرچم دوبارہ اللہ عمر مجاہد کا دور واپس آنے والا انشاءاللہ کہ آج کے بعد پاکستان امریکہ کے کہنے پہ جنگیں نہیں لڑے گا انشاءاللہ آج کے بعد پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا اور جب یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان وہی جہاد کرے گا جسے جہاد کہتے ہیں انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ آدھا آدھا گھنٹا کھڑے ہو گئے تجاج کرنے سے نہیں ہوگا عملی طور پر ہوگا انشاءاللہ یہاں میں نے وہ پرچم دیکھا کلمے والا اور مجھے یاد آگیا وہ اغوانستان کا دور میں انہی کو ان غازیوں کو میں یہ بات بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمیں یہ کہا گیا کہ پیسے نہیں ہیں ہم غریب ہیں ہم منگتے ہیں ہم ایف ای ٹی ایف کی زد میں ہیں ہم آئی ایم ایف کی زد میں ہیں ہم ورلڈ بینک کی زد میں ہیں ہم کس طریقے سے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے غریب ملک ہیں وہ پشتوں کی ایک مثال ہے غریب خوف پیداش ہوگئے خوف بغیرات اچھا کرے کہ غریب ہونے میں اور بغیرت ہونے میں بڑا فرق ہے بھائی جان غریب ملہ عمر مجاہد بھی تھا غریب اغوان طالبان بھی تھا اس کے پاس ہتیار نہیں تھا اس کے پاس یہ سوٹیاں تھیں لیکن وقت کی سوپر پاور کو جب اس دور میں کراچی کی سڑکوں پہ داڑی سے گزیٹا جا رہا تھا ملہ عبدالغنی برادر کو آج وہ مذاکرات کے میز پہ گزیٹنے پہ مجبور کر دیا گیا امریکہ کو وہاں مجھے کلندر لاہورے کی اس شیر کی تشریف سما جاتی ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا ظہارہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفاہی انہی مجاہدین کی نظر کہ ہم تختہ او تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں تو اب کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفے چیر دیا کرتے ہیں اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گوت سے دودھ پیا کرتے ہیں دوستانِ زیوکار ہمارا پچھلے بیس سالوں سے مشرف کے دور کے بعد سے رویہ معذرت قہانہ رہا ہے ہم لوگوں نے جب تک دلیری سے مقابلہ کرنا نہیں سیکھا یاد رکھنا یہ غلط کہتے ہیں تمہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مانے تو دوسری آگے کرو نہیں یہ میرا مذہب نہیں ہے وہ تو کہتا ہے قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے ہاں ماف کر دو تو بہتر دوستانِ زیوکار جب تک یہ بزدلی جب تک یہ بغیرتی جب تک یہ معذرت خانہ رویہ ہماری ریاست اپناتی رہے گی تب تک پاکستان کی بیٹیاں آفیہ صدیقی کی صورت میں اٹھا کے دشمن لے کے جاتا رہے گا جب تک آپ کا یہ ریمن ڈیویس کو بائزت بری کیا جائے گا تب تک رات کی تاریخی میں نور خانہ اربیس سے قرآن جوزف کو بائزت باہر بھگا دیا جائے گا آج ضرورت اس سمر کی ہے ہم حکامِ بالا سے بھی کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو یہ قوم بجلی نہیں ہے نہ ملے پانی نہیں ہے نہ ملے گیس نہیں ہے نہ ملے ہم غاس کھانے کو تیار ہیں لیکن امریکہ کا وہ جو ایڈ ہے اس پہ ہم لانت بھیجتے ہیں لانت بھیجتے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہئے امریکہ کی ایڈ کی بنیاد پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہے قوم کی بیٹی ملالہ یوسف زہی نہیں ہے ملالہ یوسف زہی